موسیقی محترم ناظرین ایک بار پھر آپ کا پروگرام تقرب الہی کے اندر استقبال ہے پچھلے نششتوں میں ہم نے جو سنا اور جانا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قررت عینی فی الصلاة نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکی وہ نماز کے اندر سجدہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ادا کرنے والے کو جنت کی زمانت دی ہے مشہور صحابی ربیع بن قعب علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے آپ کے لئے مسواد اور وضو کا پانی وغیرہ مہیا کرتے تھے ایک موقع پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے اور کہا اے میرے صحابی ربیع بن قعب علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا ماغنا چاہتے ہیں سل ماغئے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک اچھا موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود کہا ہے کہ آپ ماغئے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کچھ ماغنا ہے تو ماغ لو صحابی نے کہا نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہی چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فَعَنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ سُجُود اے صحابی جب یہی ماغنا چاہے تو سنو زیادہ سے زیادہ نماز ادا کرو کیونکہ زیادہ زیادہ جب نماز ادا کرو گے تو میرے لئے آپ کے حق میں شفارش کرنا بلکل آسان ہو جائے گا پتا چلا کہ اگر ہم نمازی ہیں تو گویا کی ایک طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی زمانت دے رکھی ہے انسان پریشانیوں اور مصیبتوں میں جب گھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت سب سے بڑا جو سہارہ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سہارہ نماز کا ہے قرآن کریم سور بقرہ آیت نمبر 153 کے اندر 153 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا مصیبت اور پریشانی کے وقت نماز کے ذریعے سے اور سبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو اور سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ایک چٹی المیدان میں جسے ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں جبکہ وہ بے آبو گیا تھا وہاں کوئی آبادی نہیں ریگستان ہی ریگستان تھا حرط ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے واپس آتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن دریتی ربنا وتقبل دعائی اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو نمازی بنا اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمالے حرط اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم سورہ مریم کے اندر ہے کانا یعمرو اہلہو بالصلاة وہ خود نماز پڑھتے تھے اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے پتا چلا کہ اگر ہم نمازی ہیں تو گویا کی بہت ساری فضیلت بہت سارے فائدے ہم حاصل کرتے ہیں لیکن نماز کے لیے یہ ضروری ہے یہ بنیادی بات ہے کہ ہم نماز پڑھیں لیکن ہمارا دل پاک ہونا چاہیے ہماری زبان پاک ہونی چاہیے پچھلی نششتوں میں میں نے بتایا کہ یہ ساری فضیلتیں ان لوگوں کو حاصل ہوں گی جو لوگ اپنے آپ کو جھوٹ سے جو اپنے آپ کو بیمانی سے اپنے آپ کو غلط صفات سے بچا کے رکھتے ہیں ایسے لوگ ان سارے فائدے کو حاصل کریں گے محترم ناظرین اگر ایک طرف نماز کی ساری فضیلتیں ہیں تو دوسری طرف اگر ان نمازوں کو ہم نے مکمل ارکان کے ساتھ مکمل شروط کے ساتھ ادا نہیں کیا تو یقین مانیے یہ سارے فائدے یہ ساری فضیلتیں آپ کو نہیں ملنے والی ہیں کیونکہ یہ ساری فضیلتیں اور فائدے ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو لوگ مکمل شروط اور ارکان کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا نماز اس کو ادا کرنا ہے لیکن کیسے ادا کرنا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحیح بخاری کی مشہور حدیث جس حدیث کے راوی مالک ابن الحوائرس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سلو کما رأیتمونی وصلی اے لوگو نماز ایسے ہی ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے آپ کوئی نماز پڑھنا ہے غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں نماز ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے قرآن و حدیث میں بے شمار ایسی آیات ہیں بے شمار ایسی حدیثیں ہیں صلف صالحین کے اقوال ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی نمازوں کو مکمل شروط اور ارکان کے ساتھ ادا نہ کیا تو یقینا ہماری یہ نمازیں بیکار ہو جائیں گی آئیے قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں جس سے میری بات کی تعاید ہوگی آپ کے سمجھ میں میری باتیں بالکل آئیں گی کہ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے کر رہا ہوں یہ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر ہم مکمل شروط مکمل ارکان کے ساتھ اپنی نماز نہیں ادا کرتے ہیں ہماری نمازیں بیکار ہمیں فائدے اور فضیلت نہیں ملنے والے ہیں دلیل آئیے سور نیسا آیت نمبر 142 اٹھائیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر منافقوں کے نماز کا ذکر کیا ہے اللہ نے کہا ان المنافقین يخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہا منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ بات ایسی نہیں ہے وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے اللہ رب العالمین خود ان کو فریب میں دھوکے میں رکھ رہا ہے اللہ خود ان کو دھوکہ دینے والا ہے اللہ ان کے ساتھ ان کے کرتوتوں کا خود بدلہ دینے والا ہے کیا دھوکہ ہے ان کا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ بلکل سستی پناہ اور کاہلی پناہ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں یُرَاؤُنَ النَّاسِ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز ادا کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کا ذکرت بہت مختصر کرتے ہیں اندازہ لگائیں کہ نماز ادا کر رہے ہیں منافقین نماز پڑھ رہے ہیں لیکن چونکہ نماز اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر جو ارکان اور شروط ہیں کہ انسان مکمل سکون اور اتمنان کے ساتھ نماز پڑھے نماز کے لیے بنیادی شرط ہے کہ انسان دکھاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے نماز نہ پڑھے لیکن یہاں منافقین نماز پڑھتے ہیں لیکن ارکان اور شروط کے ساتھ نہیں منچاہی اور منمانی اللہ نے کہا ایسے لوگ دراصل نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہی ہیں پتا چلا اس آیت سے کہ اگر ہماری بھی نمازیں ایسی ہو رہی ہیں تو یقینا ہماری نماز نماز نہیں وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں دھوکہ کا معاملہ ہو رہا ہے اس لئے ہمیں غور کرنا ہے کہ کہیں ہماری نمازیں تو اس طرح کی نہیں ہیں یہ پہلی آیت تھی آئیے اب دوسری آیت میں پیش کرتا ہوں جس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ جائے گی کہ اگر ہم نے مکمل ارکان اور شروط کے ساتھ نمازیں نہ ادا کی تو ہماری نماز بیکار ہو جائیں گی ہمیں فائدے اور فضیلت نہیں ملنے والے ہیں دلیل سور مریم آیت نمبر 59 اللہ نے کہا اچھے جانشینوں کے بعد اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئے برے کیوں ہوئے اللہ نے کہا اداعوا الصلاة والتبعوا الشہبات انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دی اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ان قریب یہ لوگ غی کے اندر داخل کیے جائیں گے اللہ اکبر اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے بلکہ اللہ نے کہا نمازوں کو ضائع کر دیا نمازوں کو ضائع کر دیا مفسرین کہتے ہیں کہ ہاں نماز کے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو مکمل شروط اور ارکان کے ساتھ ادا نہیں کیا ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے دھمکی مل نہیں ہے کہ دراصل ان کی نمازیں انہیں فائدے نہ دیں گی ان کی نمازیں انہیں جنت نہیں دلوائیں گی بلکہ ایسی نمازیں جو ارکان اور شروط سے خالی ہوں ایسی نماز انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی آئیے ایک تیسری آیت جس سے ہمارے بات کی غضاحت ہو جائے گی اور ہمارے سمجھ میں بالکل آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے کتنے واضح انداز میں ہمیں بتا دیا کہ اگر مکمل ارکان اور شروط کے ساتھ ہم نماز نہیں ادا کرتے تو یقینا ہماری نماز جنت کے وضائح میں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے مشہور صورت جس کو ہم سور معون کے نام سے جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کہا فویل للمسلین اللذینہم عن صلاتہم ساہون اللہ رب العالمین نے شروع کے تین آیتوں میں جو لوگ قیامت کے دن کو جھڑ لاتے ہیں یا اسی طریقے سے یتیموں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں یا اسی طریقے سے مسکنوں کو کھانا نہیں کھلاتے ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے شروع کی تین آیتوں میں کیا پھر اللہ نے چوتھی آیت میں فویل للمسلین ویل ہے نمازیوں کے لیے اللہ اکبر جب ہم یہ آیت کریمہ سنتے ہیں ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے ویل بتایا یہ ویل کیا ہے ویل مفسرین کا کہنا ہے ویل وادن فی جہنم جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے ویل کے معنی عربی میں ویسے ہلاکت تباہی اور بربادی کے ہوتے ہیں گویا کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے جہنم کے ایک وادی کی یا اللہ رب العالمین نے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی دھمکی لی اب کون سے نمازی اللہ دینہم عن صلاتہم ساہون مفسرین کا کہنا ہے کہ ساہون وہ لوگ داخل ہیں اس میں جو لوگ اپنی نمازوں کو تاخیر کر کے پڑھتے ہیں ایسے لوگ جو فجر کی نماز اپنے وقت پہ نہ ادا کر کے کبھی بھی ادا کریں جماعت چھوڑ دیں جماعت کے بعد یا تو وقت کے اندر وہ نماز ادا کریں یا سورج نکلنے کے بعد نماز ادا کریں ایسے لوگ ساہون ہیں اسی طرح دوہر کی نماز کا وقت ہے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان صلاتہ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سور نساء آیت نمبر ایک سو تین کے اندر کہ اللہ نے یقینا مومنوں پر وقت مقررہ پر نماز پرد کیا ہے تو ایک وقت ہے اللہ نے مقرر کیا ہے اس وقت پہ ہم اپنی نمازیں ادا کریں اگر ہم نے اس وقت مقررہ پر نمازیں نہ ادا کر کے جان بوجھ کے کسی عذر شرعی کے بغیر اپنی نمازوں کو تاخیر کر دیا تو یقین مانئے ایسی نماز ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اللہ نے ایسے لوگوں کو دھمکی دی ہے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ساہون سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اتمنان اور سکون کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے ہیں گویا کہ یہ سارے لوگ جو بغیر اتمنان سکون کے جو مکمل ارکان اور شروط کا خیال کیے بغیر نماز ادا کرتے ہیں ایسے لوگ دراصل نماز نہیں ادا کرتے بلکہ اپنی نمازوں سے جہنم کو تیار کر رہے ہیں اللہ نے وحی دمکی دی کہ اللہ نے ہم عن صلات ہم ساہون جو لوگ اپنی نمازوں سے سستی برتتے ہیں اللہ نے ہم یراؤون اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں ایسے لوگ بھی دراصل نماز نہیں پڑھتے بلکہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اور برتنے کی چیزوں کو منع کرتے ہیں یعنی ہلکی اور تھوڑی چیز جو ہم پڑوسیوں کو دیا کرتے ہیں جیسے قدال ہے اسی طریقے سے وہ چیزیں جو پڑوسیوں میں آپس میں ایک دوسرے سے ادھار لیتے دیتے ہیں ایسی چیزوں سے ہم منع کرتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی دھمکی دیا ہے محترم ناظرین یہ قرآن کریم کی تین آیت ہیں سور نساء آیت نمبر 142 سور مریم آیت نمبر 16 اور سور معون آیت نمبر 4,5,6,7 یہ آیتیں باقاعدہ وضاحت کر رہی ہیں کہ جو لوگ نماز تو ادا کر رہے ہیں اللہ کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ اپنا رہے ہیں لیکن مکمل ارکان اور شروط کے ساتھ ادا نہیں کرتے ایسے لوگوں کو نمازوں کے فائدے نمازوں کی فضیلتیں حاصل نہ ہوں گی بلکہ الٹا ایسے لوگوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم نماز ادا کریں اور نماز ہمارے مکمل شروط اور ارکان کے ساتھ نہ ہوں تو گویا کہ یہ نماز ادا کرنا ہمارا بیکار ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر وضاحت کی کہ جو شخص نماز پڑھے لیکن مکمل ارکان اور شروط کے ساتھ نہ پڑھے ایسے لوگوں کی نماز نماز نہیں ایسے لوگوں کی نماز سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں مشہور روایت صحیح بخاری اور مسلم کی جس حدیث کی راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حدیث اس طرح عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلا سم جاء فسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فسلی فإنک لم تسلی فرجع فسلک ما صلی سم جاء فسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فسلی فإنک لم تسلی فرجع فسلک ما صلی ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فسلی فإنک لم تسلی فقال یا رسول اللہ والذی بعثك بالحق ما احسن غیرہ علمني فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت لسلات فکبر سمقرا ما تیسرا من القرآن سمرکا حتى تطمئنا راقعا سمرفع حتى تعتدل قائما سمسجد حتى تطمئنا ساجدا سمرفع حتى تطمئنا جالسا وفعل ذلك فی صلات کل رواہ مسلم یہ مشہور حدیث جو ہم بارہاں سنتے رہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو اس حدیث کے اندر دھمکی دی جو نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن مکمل ارکان اور شروط کے ساتھ اپنی نماز کو عدا نہیں کر رہا تھا آئیے حدیث کا ہم ترجمہ سنتے ہیں ترجمہ سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ نماز کس انداز میں پڑھ رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازی کے تعلق سے کیا وضاحت کی حدیث کے راوی مشہور صحابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخل رسول اللہ علیہ وسلم المسجدہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں فدخل رجل فصلہ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے فصلہ اس کے بعد وہ شخص نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شخص نماز ادا کرتا ہے نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنے کے لیے آتا ہے سلام کے لیے پہستا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ اے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ واپس جائیں اور جا کر کے نماز دوبارہ پڑھیں آپ نے جو نماز ادا کی ہے ابھی آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا اس روایت کے اندر جو ترجمہ ہے اس ترجمے سے پتا لگتا ہے لیکن جب ایک دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم سے ہم ملاتے ہیں تب بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا تھا محترم ناظرین انشاءاللہ مزید باتیں اگلی نشست میں پیش کی جائیں گی چونکہ ابھی ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے تب تک کے لئے رخصت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ